اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی hope so you all are well and good اللہ کے فضل کرم اور رحمت کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آج ہم ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آئیں ایک نئی ریسپی لے کر آئی ہوں تو آج میں بناوں گی کیمہ جو ڈرائے بھالا ہوتا ہے کیمہ سیاری کے لیے تو آج میں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے کہ ہمیں کون کون سے انگیریٹ چاہیے کیمہ لیے پیاز ہیں یہاں پر دو میڈیم سائز کے اس کو چرفلی چاپ کر لیا دو ٹیبل سپون ادرک لیسن کا پیسٹ ہے ہاف کپ میرے پاس آئل ہے یہاں پر کچھ سپائسز ہیں نمک مرچ لال والی مرچ جوتی پاودر حلدی زیرہ اور سوکا دھنیا یہاں پر ادرک کا ٹکڑا ہری مرچی اور تین ٹاماتر ہیں یہاں ہری تو میں نے کڑائی اس میں تیل شامل کر لیا ہے اب اس میں تھوڑا پری ہیٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں پیاز رہ لیں گے تو یہاں پر میں اس میں پیاز شامل کر رہی ہوں اب پیاز کو تھوڑا سوٹے کریں گے اس کے بعد اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کریں گے تاکہ پیاز نرم بھی ہو جائیں گے اور بلکل ہم نے براؤن نہیں اس کو کرنا مطلب ڈارک براؤن یا لائٹ براؤن کی طرف نہیں کرنا ہمیں اسے ٹرانسپیرنٹ کر کے تھوڑے سوفٹ کرنا ہے کہ سوفٹ ہو جائیں تو بس یہاں پر میں نے ان کو پیازوں کو سوفٹ کر لیا تھا اب میں ادرک لیسن کا جو پیسٹ ہے وہ اس میں ڈال رہی ہوں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کے اس کو تھوڑا سا ہم بھونیں گے تاکہ ادرک لیسن کا جو کچھا پنے وہ ختم ہو جائے گا ادرک لیسن کا کچھا پن ختم کرنے کے بعد پھر اگلے سٹیپ کی طرف چلیں گے تو اگلے سٹیپ میں ہی میں یہاں پر ٹماتر اس میں شامل کروں گی ٹماتر میں نے چھیل کر رفلی چاپ کر لیا تھا کیونکہ یہ ویسے ڈیزولو ہو جاتے جلدی یعنی تو میں نے اس کو بس رفلی چاپ کر لیا تھا چھل کے اتار کے اور میں اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کے لیڈ لگا کے رکھ دوں گی تاکہ ٹماتر جلدی سے سوفٹ ہو جائیں گے تو ہمیں مسالہ جو ہے نا اچھی سی گریوی اچھا سا مسالہ بھون کے تیار ہو جائے گا تو بس اسی طرح سے جو ہے یہیں پر میں اس میں تھوڑا سا پانی لے کر آئی تھی کپ میں اس پینسر سے تو میں نے تھوڑا سا اس میں جو ہے نا پانی یہ دیکھیں دو ٹیبل سپون کے گریوی پانی ڈال کے اب اس کو کور کر کے پکر رکھ دوں گی اور جب ٹماتر سوفٹ ہو جائیں گے تو یہاں پر میرے ٹماتر سوفٹ ہو گئے تھے اور میں نے جو ہے نا ان کو اچھے طرح سے بھونائی کر لی آئل سیپریٹ ہونے لگا تو میں نے اس میں جو نا وہ جو سپائیسیز تھے ہمارے پر سارے سپائیسیز میں میں شامل کر دوں گی اب سپائیسیز کو تھوڑا ہم چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے بھی نہیں اور اگر ایسا آپ کو لگے نا کہ مسالہ جلنے پر آ رہا ہے تو آپ دو چھنٹے اس میں پانی کے لگا لیجئے گا ذرا سا پانی لگانے سے یہ کہ مسالے کی بھونائی اچھی کر کیونکہ مسالے سے خوش بھنگ نہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اچھی سے مسالہ بھونا پھر اس میں ذرا سا پانی اس میں شامل کیا کیونکہ جتنی اچھی مسالے کی بھنائیوں گی فریگننس آئے گی نا اتنے ہی اچھی ہماری ریسپی یا کھانا تیار ہوتا ہے مین کام ہوتا ہے بھنائی کا اگر جلدی جلدی میں جسے کر دیں گے تو ذائقہ نہیں آئے گا پک جائے گا لیکن ذائقہ نہیں آئے گا تو بس میں نے اس کو اچھے سے مسالے کو بھونا اور پھر اس کے بعد میں اس میں کیمہ شامل کروں گی چھوٹے چھوٹے سٹیپس ہوتے ہیں ککنگ میں کا جن میں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی جو ڈیشیز ہوتے ہیں ان کو لذیذ بھناتے ہیں تو بس یہاں پر مسال لیکھو اور ٹمارٹر اگر مجھے کوئی نظر آ رہا تھے تو اس کو ہمیں سپیچولا کی محضہ سے اسی چمچ کی محضہ سے اس کو میں ذرا وہ کر رہی تھی پیس رہی تھی کہ پیس جائیں گے ٹمارٹر بتیمانٹر مو میں آتے ہوئے چھلکا پیس بھیguru مو میں آئے تو بلکل اچھے نہیں لگتے تو ان کو اچھے سا ریزول کر لیا تھا اب میں اس میں کیمہ شامل کروں گی اب میں یہاں پہ کیمہ ڈالنے کے لئے اٹھا گیا تھا تو میں بس یہاں پہ کیمہ اس میں شامل کر رہی تھی اچھے ساں اس میں کیمہ شامل دو کر باسکیر میں رکھا ہوا تھا اب میں اس میں کیمہ شامل کر دوں گی اور اس کو جھنا مکس کر کے ٹرانسپیرنٹ کر لوگی بس کی می کا کلر چینج ہو جانا چاہیے تو پھر میں اس میں جو ہے پانی شامل کر دوں ایک کپ کے قریب میں اس میں پانی ڈالوں گی تاکیز جو ہے اچھے سے ٹینڈر ہو جائے یہاں میں بیچ میں چیک کرنے کے لیے آئی تھی کہ کتے ساتھ تک پانی ڈھائی ہو چکا ہے تو بس پھر اس کے بعد دوبارہ لٹ لگا دیا تھا دوبارہ جب اس کا لٹ کھولا تو پانی بہت حد تک خوشک ہو کر اوائل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا تو بس بھی میں اس کو اب اس سٹیج پر جانا اچھے سے بھون لیا تھا اب بھون کے اس میں جو ہے میں ادرک، ہری مرچے، ہرادھنیا، گرم مسالہ اور کالی مرچے کالی مرچے میں کبھی بھی پہلے شامل نہیں کرتی یہ دیکھیں یہاں میں پریس کر کے دیکھ رہی تھی کہ اوائل نہیں وہ نہیں آرہا پانی نہیں کیونکہ بلکل ڈرائے والا آئل دیکھیں آئل نکلنا سٹارٹ ہو گیا نا یہ پیس جانے کے کیمہ ہمارا بھون چکا ہے اور اچھی طرح سے تو بس اس طرح سے میں نے اسے چیک کر لیا تھا اب میں اس میں سپائسز تھوڑے شامل کر دوں گی ہری مرچے، ہرادھنیا والے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کالی مرچے آپ کو بتا رہی تھی کہ کبھی پہلے شامل نہیں کرتی کیونکہ اسے کالا ہو جاتا ہے تو میں نے اسی جو ہے اب اس سٹیج پر کالی مرچے، گرم مسالہ، ادرک، ہری مرچے اور دھنیا شامل کر کے اس کو مکس کریں گے اور پانچ منٹ کے لیے اس کو جو ہے نا میں دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ سارے مسالوں کی خوشبو وہ بہت اچھی سی جو ہے نا اس میں رچ بس جائے گی اور مزیدار سا ہمارا کیمہ تیار ہو جائے گا فلیم میں نے بلکل یہاں پر سلو کر دی تھی تاکہ ہمارا کیمہ جلے بھی نہیں اور اس کو اچھے سی مطلب سٹیم پر رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ پکھنے کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے بعد جو ہے تو ہمارا کیمہ ریڈی ہے یہاں پر لیڈ لگا دی ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا لیڈ جو ہے اوپن کریں گے تو جناب ریڈی ہے ہمارا کیمہ یہاں پر آکے میں نے فلیم کو کر دیا تاکہ پانچ منٹ کے بعد باندھ اور کیمہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا تھا یہ دیکھیں زبردستہ خوشبویں آ رہی تھی